بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں امیزان بینک کے کار سکیم کے بارے میں اگر آپ نے ان فیوچر کار فائننسنگ کا پروگرام بنایا ہوا ہے یا پھر آپ لینے کا ارادہ بنا چکے ہیں اور بینک کوئی تلاش کر رہے ہیں کہ کسی اچھے بینک سے لیں جو سور سے پاک ہو تو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک گفہ ضرور دوبارہ سوچیں گے کہ یار کیا مجھے گاڑی لینی چاہیے واقعی بینک سے لینا ایک اچھا فیصلہ ہوگا کیونکہ بینک سے گاڑی لینا کافی مہنگا پروسیجر ہے اور یہ کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن جب وہ لے لیتے ہیں اور ایک ساتھ کی باری آتی ہے تو پھر وہ پچھتا آتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا پنگا لے لیا تو کینلی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا آپ کو دوبارہ ضرور سوچنے کا موقع ملے گا لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ لیتے ہیں تو پھر that's fine لیکن آپ ایک دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ کے دوبارہ فیصلہ کیجئے گا سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بزنس ویدلی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا جیسے کہ میں نے بتایا ہے پہلے کہ میزان کی ایک کار اجارہ سکیم ہے جس کے اندر کچھ چینجنگس کی گئی ہیں یہ پاکستان کی پہلی ریبوف فری کار فائنینسنگ سکیم ہے اگر میں اس کے کی فیچر کی بات کروں یہاں پہ تو یہاں پہ کیا ہے کہ لو ایسٹ اپ فرنٹ پیمنٹ یعنی کہ جو آپ کو فرس ٹائم پیمنٹ دینی ہے جیسے کہ ڈاؤن پیمنٹ پروسیسنگ فیس تکافل کی فیس ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی ہیں رینٹل پیمنٹ سٹارٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد پروسیسنگ ٹائم بہت کم ہے منیمم ٹو ویکس میں کام ہو جاتا ہے میکسیمم سوری کہہ رہا ہوں اس کے بعد سکیورٹی ڈیپوزٹ تھلٹی پرسینٹ ہے اس کے بعد جو ویدھولڈنگ ٹیکس کارڈی لیتے وقت دینا پڑتا ہے تو وہ بھی بینک کے زیمین ہوتا ہے اس سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ہے اگر آپ روشن اکاؤنٹ ڈیجیٹل ہولٹر ہیں تو آپ بھی اس سکیم کے اہل ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ کریٹیریا ہے ڈیفرنٹ کریٹیریا ہے ان لوگوں کے لیے تو وہ اس کو فالو آپ کریں گے میں اس ویڈیو کے اندر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولٹر یعنی ایفرسیز کو کور نہیں کرنے والا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کور کروں تو اس کے لیے کمنٹ کر کے بتائیے کہ میں ایک سیپرٹ ویڈیو بنا دوں گا ہم پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ جو کہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیدریٹ پروفیشنلز ہیں تو آپ کا پرمنٹ ایمپلائیمنٹ کتنا ہونا چاہیے تین منت کی کرنٹ جاب دو سال کا آپ کا کانٹینیوز ایمپلائیمنٹ ہسٹری ہونی چاہیے آپ کی کونٹریکٹر ایمپلائیز جو کہ کونٹریکٹ بیس ایمپلائی ہوتے ہیں چھے منت کی کرنٹ جاب اور تین سال کا آپ کا ایکسپیگنس ہونا چاہیے ایک ہی جگہ پہ کانٹینیوز لی اس کے بعد نیٹ ٹیک ہوم انکم یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان ایکسس آف ٹو ٹائمز آف منتلی رینٹل آپ کی جو تنخواہ ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ جو آپ رینٹ دے رہے ہیں گاڑی کا اس سے دو گناہ سے بھی زیادہ آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے فار ایمپل آپ رینٹ دے رہے ہیں گاڑی کا آپ کا قسط بنتی ہے مہانہ بیس ہزار پہ تو آپ کی تنخواہ کم از کم ساٹھ ہزار ہونی چاہیے سیدرڈ ان پروفیشنلز کے لیے اگر بزنس مین کے لیے جہاں پہ کچھ اور شرائط ہیں دو سال کا کانٹینیوزلی انوالمنٹ ان کرنٹ بزنس یعنی کہ آپ جس بزنس میں ابھی ہیں وہ دو سال آپ کو ہو چکی ہوں اور آپ کی پوزیشن کم بز کم پروپرائیٹر پارٹنر یا ڈائریکٹر کی ہونی چاہیے اور آپ کی بھی جو رینٹل انکم ہے وہ دو ٹائم یعنی کہ یہاں پہ دونوں چیزیں سیم ہیں کہ آپ کی جو شرائطی ہوگی یا بزنس مین کی ہوگی اس میں کوئی خاص فرق نہیں رکھا گیا ہے لیکن اس کو ایک کوڈنگ کے ذریعے یا ایک بزنس ٹرمز کے اندر شو کیا گیا ہے کہ جتنی آپ کی قسط بنے گی آپ کی جو تنکھا ہے اس قسط سے دو گناہ زیادہ ہونی چاہیے بیس ہزار آپ کی قسط ہے تو کم بز کم ٹو ٹائمز اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو یہ آپ نے خود کیلکولیٹ کر لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد سپیشل اپر ہے فار آل نیو اسمبلڈ اینڈ نومنی وہیکلز جو بھی ہیں ریزیڈیشل ویلیو کار جا رہا آل نیو لوکلی اسمبلڈ پیریڈ آف فسیلٹی ایک سے پانچ سال کے لیے آپ کو ملے گی ایڈوانس رینڈ سیکیورٹی ڈیپوسٹ منیمم 30% ہے لوکلی اسمبلڈ کاروں کے لیے اور کمپلیٹلی بیلڈ ایڈوانس کے لیے 50% ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوگی ریزیڈیشل ویلیو کو آپ یہاں پہ رہنے دیجئے کیونکہ وہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو اس کو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا ریزیڈیشل ویلیو کی ایک تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کی بنتی ہے ویلیو 30 لاک روپے کس تمہیں آپ نے دے رہے ہیں تو آپ بینک کو کہتے ہیں یار آپ 25 لاکھ کس تے بنا دو باقی پانچ لاکھ جو وہ انڈ پر میں کٹھے دے دوں گا لیکن وہ ایڈ دی انڈ آپ کو وہ مہنگے پڑتے ہیں تو آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے آپ فرنٹ یعنی کہ 25 سو آپ کو فیس دینی ہے جو کہ مست ہے ڈاکومنٹیشن چارجز ہیں وہ علیہ دا ہوں گے اس کے بعد جو رینٹ آپ کو دینا ہے جو بھی گاڑی کا رینٹ دیں گے تو آپ کو ڈیبٹ کارڈ کے درو دینا ہوگا میکسیمم 30 لاکھ روپے تک کا لون جا وہ سچیٹ بینک آف پاکستان سے منظور ہے اگر اس سے زیادہ کی گاڑی آپ کی فارج نبال گاڑی ساٹھ لگ گیا ہے پھر 50 پرسنٹ آپ کو خود کو دینا ہوگا اگر آپ وقت سے پہلے جو بھی آپ نے ایکریمنٹ کیا ہوگا تو آپ اس سے پہلے اپنی پیمنٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں آپ نیو کارڈ کے لیے لون لے سکتے ہیں یوزٹ کارڈ کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر بات کریں ڈاکومنٹس ریکوارمنٹ کی تو یہاں پہ اپلیکیشن فولی ڈیولی فیلڈ اینڈ سانڈ بائی اپلیکنٹ اس کے بعد ریسنڈ سلیپس کی کاپیز اس کے بعد یہاں پہ بزنس پروف سچ ایز بینکس سائٹیفیکیٹ کنفرمنگ پارٹنرشپس انٹین بزنس ایسوسییشن لیٹر آر ٹیکس اس کے بعد کاپی آف لازٹ سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ اور ایک فوٹرگراف کی کاپی اب یہاں پہ آجاتے ہیں مین تاسٹ کے اوپر کیا آپ نے کوئی گاڑی سلیک کی ہے نیو گاڑی فار اگزیمپل وہ ہے جی انڈس موٹر کی یا کیا کی جیسے کہ میں اگزیمپل کے دور پر لے لیتا ہوں یہاں پہ کیا کی کوئی گاڑی ہے اور یہاں سے آپ نے پیکانٹو ایٹی یا پھر سپورٹش کوئی بھی پیکانٹو ایٹی آپ نے سلیکٹ کر لیے یہاں پہ اس کے بعد تینور آپ نے سلیکٹ کر لیے پانچ سال کا آپ یہاں پہ تھلٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے رہے ہیں کار کی ڈیلیوری آپ بکنگ پہ لے رہے ہیں بکنگ پیریڈ آپ کہتے ہیں کہ جی تین چار مہینے کے اندر دے دو دو منت فار اگزیمپل تو کیلکولیٹ کریں گے تو اس وقت گاڑی کی جو قیمت ہے وہ یہاں پہ چھتیس لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے جی اور تھلٹی پرسنٹ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینا ہے جو کہ بنتا ہے دس لاکھ ستاسی ہزار روپے پروسیسنگ فیس یہ ہے تو ٹوٹل آپ کو افرنڈ دینا ہوگا دس لاکھ نوے ہزار روپے کسٹ بنتی ہیں ساٹھ اور مہانہ کی کسٹ بنتی ہیں بانوے ہزار روپے تو میں یہ آئی ڈیا آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آئی ڈیا ہوگئے کہ یہ اتنا ہو سکتا ہے تو آپ اس کے لئے تیار رہیں اب یہاں پہ کیا ہے جی کہ بانوے ہزار پر کس بان رہی ہے راؤنڈ فکر لگاتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں گے چارٹ سے تو یہاں پہ یہ آپ کی بنت جاتی ہے جی پچپن لاکھ روپے ٹھیک ہے جی پچپن لاکھ پلس آپ نے یہاں پہ گیارہ لاکھ اور ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی گیارہ لاکھ آپ اور ایڈ کر لیں اس کے لئے تو ٹوٹل آپ کو بینک کو پی کرنا ہے چھاسٹھ لاکھ گاڑی کتنے کی ہے چھتیس لاکھ کی یعنی کہ تقریباً ڈبل سے تھوڑا سا ہی کم آپ آ رہے ہیں اور اگر آپ ٹائم پیریڈ تھوڑا کم کرتے ہیں کہ اگر آپ دو سال کے لئے لیتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا ڈیفرنس مزید کم ہو جائے گا یعنی کہ یہ ہاف سے جو فیفٹی پرسنٹ آ جائے گا ہنڈر پرسنٹ زیادہ نہیں جائے گا اب تو یہ پورا ہنڈر پرسنٹ انکریز ہو گئے یعنی کہ چھتیس پلس چھتیس آلموسٹ ہو گیا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کو جتنا ٹائم پیریڈ آپ کم کرتے جائیں گے اتنا آپ کو ایکسٹر جو بینک کو دینا ہے وہ کم ہوتا جائے گا لیکن ایڈ دی اینڈ آپ کو اچھے خواہ سے پیسے دینے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کلکولیٹر ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ آپ نے پہلے مارکیٹ میں گاڑے کی قیمت کو چیک کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو آئیڈیا لگے اگر گاڑے کی قیمت زیادہ تو دیفنیٹلی یہاں پہ جو منتلی رینٹ ہوگا وہ اوپر نیچے ہو سکتا تو یہ آپ کو لازمی چیک آؤٹ کر لینا ہے اگر آپ یہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ لوگ جہاں وہ یہاں پہ اپنی ڈیٹیلز فل آؤٹ کیجئے نیم ای میل فون نمبر سٹی اور یہ خود آپ سے رابطہ کر لیں گے باقی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے پروسیسنگ سٹارٹ کرنی ہے ویڈیو چلے گے تو لائک ضرور کیجئے گا بہت شکریہ